علی کو سجدے میں ضربت لگائی یعنی علی انہین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے تو جب گردنیں چھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ چھکتا نہیں وہ سر جو صدا سر فراز ہو سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کے وقتیں نماز آج 21 رمضان مبارک آج روز شہادت علی ابن عبی طالب تو آج سنیے داستان علی داستان حضرت علی داستان شہادت شروع ہوتی ہے 18 رمضان مبارک سے اب حضرت علی اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے یعنی کہ نماز فضل کی ادائیگی کے لیے گھر سے اٹھتے ہیں اور خانہ خدا کی جانب چلے اب علی ذکر کر رہے ہیں نہیں معلوم وہ بدبخت وہ شقی کیا سوچ رہے ہیں سورہ ہند پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں دوسرا سورہ پڑھا پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہے ہیں سمی اللہ علی من حمیدہ نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہے ہیں علی سجدے میں کہے کہ یہی وہ موقع ہے یہی وہ لمحہ ہے کہ ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلو تلوار کا وار کیا اللہ حمیدہ نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہے ہیں علی المرتضی نے سجدے سے سر اٹھایا کمرام مچ گیا علی المرتضی نے خون روات ہے کوئی یہاں سے محراب کی جانے دوڑا کوئی وہاں سے محراب کی جانے دوڑا زبن مجھے بہت روازے کی جانے دوڑا فستو بے رب بالکعبہ رب بے کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اکیس وی کی رات قیامت کی رات تھی سادات پر بلا کی مسئیبت کی رات تھی محشر کی صبح ہوتھی کہ شہادت کی رات تھی بیٹوں سے بھو تراب کی رخصت کی رات تھی فستو بے رب بالکعبہ کا اعلان گواہی دیتا ہے شہر بقا کے فرما روا کا کوچھ ہے دارے فانی سے سیتا ہے سادات پر بلا کی کمいて سادات沒有